اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ میرے بھائیوں غور کریں اللہ نے فرمایا میں نے تمہاری اولاد کے لیے توبہ کا دروازہ کھل دیا توبہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے سوچ رہے ہیں ذرا اس بات کو توبہ کا کیا مطلب ہے گناہ کیا شرم آئی اللہ سے معفی مانگی اللہ کہتے ہیں معاف ہے پھر کر لیا پھر شرم آئی پھر معافی مانگی اللہ نے کہا معاف ہے پھر کیا پھر شرم آئی پھر معافی مانگی اللہ نے کہا پھر معاف ہے کتنی دفعہ خدا نے خاستہ اگر کوئی بندہ اتنا بے وقوف ہے کہ روزانہ ستر مرتبہ توبہ کر کے ستر مرتبہ توبہ کو توڑتا ہے ستر مرتبہ کوئی نہیں توڑ سکتا آسان نہیں ہے کتنے گناہ کرے گا بھائی عام حالات میں اتنے گناہ تھوڑی ہوں گے کیا بھی کیا پھر توڑا پھر کیا پھر توڑا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دن میں اگر ستر مرتبہ بھی یہ کام ہوگا اور پھر آئے گا معافی مانگنے کے لئے مگر معافی مانگنے دل سے آ رہا ہو میں معاف کرتوں گا مجھے معاف کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے میرا بندہ میرے پاس زمین بھر گناہ کے لے کے آ جائے اور وہ تے کر لے کے میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں تو زمین بھر گناہوں کے لئے کتنی معافی چاہیے زمین بھر معافی چاہیے میں دے دوں گا میرے پاس ہے میرے پاس رحمت کی خزانے ہیں اگر تمہارے گناہ زمین و آسمان کے درمیان کے خلا کو بھر دیں نہیں بھر سکتے سارے انسان مل کے بھی اگر گناہ ہی گناہ کرنے لگے زمین و آسمان کے درمیان کا خلا اتنا بڑا ہے اتنا بڑا ہے بھرا نہیں جائے گا لیکن اللہ تعالی نے کہا اگر بھر دو گے میں معاف پھر مانگو گے توبہ پھر معاف کر دوں گا ایسا لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ شیطان نے جب یہ کہا چیلنج دے کر کہ میں آپ کے بندوں کو جہنم میں لے جاؤں گا تو اللہ تعالی نے گویا یہ ارادہ فرمایا اور اس کا اظہار فرمایا کہ تُو کوشش کر جہنم میں لے جانے کی میں جنت کے راستے کھولتا چلا جاؤں گا میرا میرا جو بندہ ذرا بھی جنت میں جانے کے لیے کوشش کرے گا میں اس کے راستے کو کھول دوں گا تیرا مشن ہے لوگوں کو جہنم میں لے جانا اور میری رحمت کا تقاضہ ہے لوگوں کو جنت میں لے جانا لہٰذا توبہ کریں گے تو معاف کر دیں معاف کر دیں اللہ تعالی بس ہمیں اسی پہ غور کرنا ہے دونوں باتیں ہیں گناہوں سے بچنا ہے کیوں بچنا ہے اس لئے کہ گناہ اللہ کی نافرمانی کا نام ہے وہ اللہ وہ اللہ جس سے بڑھ کر محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے ایک واقعہ پیش آیا کہیں سے آتے ہوئے غزوے سے واپس آتے ہوئے لشکر نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا عورتیں بھی تھیں ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا پریشان ہو گئی دنیا میں سب سے بڑی پریشانی اگر ہوتی ہے تو اس ماں کی ہوتی ہے جس کا بچہ گم ہو جائے آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو اب وہ عورت پریشان حضور نے کہا تلاش کرو خیر وہ لشکر ہی میں کہیں تھا تلاش کرنے سے تھوڑی دیر میں مل گیا مل گیا تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ماں کا کیا حال ہو رہا ہوگا ماں اسے گود میں چمٹا رہی ہے بچہ بھی ماں سے چمٹ رہا ہے ماں پیار کر رہی ہے ایک محبت گویا پھوٹی پڑ رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع کو بندوں کی رہنمائی کے لیے استعمال فرماتے تھے آپ نے پوچھا صحابہ سے کہ ذرا یہ بتاؤ کہ یہ ماں اس بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے سبحان اللہ صاحب نے کہا رسول اللہ ایسا تو ممکن نہیں ماں کا حال تو یہ ہے کہ بچے کے کانٹا چھبنا بھی اسے برداشت نہیں بچے کو اگر کوئی تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہے تو ماں اس تکلیف کو اپنے اوپر لے لے گی بچے کو نہیں آنے دے گی تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس ماں سے زیادہ مہربان ہے اللہ تعالیٰ بالکل نہیں چاہتے کہ بندوں کو جہنم میں ڈالیں یہ بندے ہوتے ہیں جو اپنے اوپر خود ظلم کر کے جہنم میں جانے کا سامان کرتے ہیں اور حضور نے فرمایا توبہ کرنے والے کے بارے میں سوچیں ذرا ہماری توبہ کی اللہ کو کیا ضرورت ہے ہم معافی ہم گناہ کر کر کے نقصان اپنا کرتے ہیں اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کو بندوں کا توبہ کرنا کتنا محبوب اور پسند ہے کتنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو حضور نے مثال دی کہ یوں سمجھو ایک آدمی سہرہ میں سفر کر رہا ہے اور سہرہ جانتے ہیں ہم لوگوں نے سہرہ نہیں دیکھا ہے سہرہ کا مطلب ہوتا ہے جس میں سیکڑوں میل تک کوئی راستہ نہ ہو کوئی نشان نہ ہو کوئی رہنمائی نہ ہو کوئی غزہ کا انتظام نہ ہو کوئی سائے کا انتظام نہ ہو اس کو سہرہ کہتے ہیں اس میں ایک آدمی اوٹ پر بیٹھ کر جا رہا ہے سہراؤں میں سفر بھی کرنا پڑتا تھا لوگوں کو راستہ پہچاننے والے ماہرین ہوتے تھے وہ لے کر جاتے تھے کہ اس سہرہ کو کہاں سے پار کرنا ہے راستے متعین نہیں ہوتے تھے ریتوں کے ٹیلے ہوتے تھے ابھی یہاں ایک ٹیلہ ہے آندھی آئی یہ ٹیلہ وہاں چلا گیا آدمی کو دھوکہ ہوتا تھا کہ میں تو ادھر سے گزرا تھا پتہ چلا کہ ادھر سے گزرا تھا ایسا ایسا خطرناک میدان سہرہ ہوتا ہے ایک آدمی اوٹ پر چل رہا ہے سہرہ میں پانی بھی نہیں ملتا تھا کہیں اتفاق سے کوئی چشمہ مل گیا ورنہ کوئی اعتماد نہیں تو کھانے کا انتظام پانی کا انتظام اوٹ پر لے کر چلنا پڑتا تھا ایک آدمی اکیلہ چلا سہرہ میں جا رہا ہے ایک جگہ تھک گیا اس نے سوچا تھوڑی دیرہ آرام کرنوں اتر کے آرام کرنے لگا اوٹ کو باندھنے کی کوئی جگہ تو ہے نہیں کس چیز میں باندھے لیٹ گیا اسے ہی آنکھ لگ گئی اس کے بعد جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اوٹ غائب ہے سوچیں اوٹ غائب ہونے کا کیا مطلب ہوا صرف اور صرف موت سواری بھی گئی کھانا بھی گیا پانی بھی گیا اب سہرہ ہے سامنے جائے گا گھومے گا ریت میں چلے گا بدن کا پانی خوشک ہوتا چلا جائے گا اور مر جائے گا یہ اس کا گویا انجام ہے اب ایک آدمی کے سامنے یہ خطرہ آ گیا کہ اب میری موت یقینی ہے پریشان ہوا ادھر ادھر دوڑا کہیں اوٹ نظر نہیں آیا تھک ہار کر بیٹھ گیا اب وہ بیٹھا وہ گویا موت کا انتظار کر لائے اچانک اس کی نظر پڑی وہ سامنے اوٹ آ گیا اب سوچیں گویا موت سامنے آنے کے بعد زندگی واپس ملی اس آدمی کو اپنے اوٹ کے واپس ملنے سے جو خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کے توبہ کرنے سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوڈسکیشن موسیقی